بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے بتاتا چنوں کہ یہ بلکل اس طرح ہے تاکہ کام آدمی کو سمجھ آجائے کہ فی ٹی ایف آپ سنتے ہیں بہت کہ ہے کیا اگر آپ بینک میں اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو اس کے لیے آپ کو عام طور پر ایک گیرنٹور چاہیے ہوتا ہے کچھ کاغذات چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو کہ تجویز کنندہ ہو یا تائید کنندہ ہو اور وہ آپ کی گیرنٹی دیں اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی حوالے سے کسی ہنڈی کے ذریعے اگر وہ پیسے بجوائیں تو پھر ان کا آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملتا اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے آصف علی زرداری صاحب ہیں اور ہمارے جو باقی مختلف سیاسی لیڈران ہیں جیسے میاں محمد نواشیف صاحب اور بہت سے ایسے بزنسمن ان پر یہ الزامات لگتے رہے کہ وہ پاکستان سے جو پیسہ ہے وہ کیک بیکس میں دنیا کے مختلف مالک سے انداز ملتی تھی وہ ان پیسوں کو نکلواتے پھر مختلف موڈلز کو جیسے آپ کو یاد ہوگا اس میں ایان علی کا نام بہت عرصہ تک آتا رہا اور ان کے پاس ابھی رولز رائز گاڑیاں ان کے آپ دیکھیں انسٹاگرام پر آپ کو نظر بھی آئیں گی یہ مختلف موڈلز کو یہ پیسہ جو جماعتی اور غیر جماعتی لوگ پہلے یہ پیسہ بھی جواتے تھے باہر اور پھر یہ پیسہ واپس دوزار آٹھ میں بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے اس وقت سے ماضی کی حکومتوں نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا کہ اس پیسے کو کسی طرح پاکستان کے نیٹورک میں لائے جو ٹیکس نیٹ میں اور اس کو تاکہ دونڈا جا سکے ٹریک کیا جا سکے اب حکومت نے یہ بل پیش کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں منی لانڈرنگ پر قوانین بنانے کی کوشش کی تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر کوئی ڈیمانڈ کر رہے تھی تو اپوزیشن نے اس پر انکار کیا تھا بڑا شور مچا تھا انہوں نے یہ بل ریجیکٹ کیا تھا اور پھر بڑی مشکل سے پھر سوفویر اپ ڈیٹ کروانے والوں نے بڑی مشکل سے اس کو منظور کروایا اور پھر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے ایسے کیسز جب جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا پھر عدالتوں میں جو کرپشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستانی سیاستدانوں اور بزنسمنز کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو مختلف اداروں میں کام کرنے والے بڑی بڑی پروپٹیز ان کے پانچ سو پاکستانیوں کی اس وقت جو ہے وہ دبائی میں جو بڑی بڑی پروپٹیز ہے اس سلسلے کا آپ یہ حصہ دیکھیں سویس بینک اکاؤنٹس تھے پاناما میں آف شور کمپنیاں نکلی سرے محل نکلے وہ کرپشن کی غزب کہانیاں وہ آپ کو سب یاد ہیں دنیا تو دیکھتی ہے آپ پاکستان سے تو شید نکل جائیں ہمارے لئے تو یہ پروپ کرنا پاکستان کے لئے یہ بڑا مشکل ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہے اسی لئے وہ پاکستان کو ان معاملات میں وہ دوسری طرح لیتے ہیں اب بیرونی دنیا یہ تو جو دے رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے منی لانڈر ہیں وہ اس وقت دنیا کے انہی ممالک میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے امران خان نے جو بائیڈن سے حلف اٹھاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ آپ ان جو پناہ گزین ہیں یہاں پر جو منی لانڈرن کر کے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں دبائی میں ان لوگوں کو واپس سلانے کے لئے قانون میں ہماری مدد کریں اس میں وہ لوگ بولے نہیں اب جیسے لندن میں میاں نواز شیف صاحب ہیں تو انہیں لندن علاقے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت مطلوب ہیں جرائم پیشہ ہیں پاکستان کی دعوتوں نے فیصلے دی ہیں لیکن وہ لندن میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر فی ٹی ایف کام نہیں کرے گا لیکن اب چونکہ فی ٹی ایف پر کیسز بہت سے چل لئے ہیں اس کا جو ایک معاملہ ہے اس کا ایک عالمی منی لانڈرنگ جو ہے اور دہشتگردی کی جو مالی معاملت کی جاتی ہے یہ اس کی روک تھام کے لئے جو بنایا گیا فی ٹی ایف ادارہ ہے اب یہ اس ادارے کا کام ہے کہ اس چیز کی روک تھام کریں اور اس پر مختلف ممالک میں اور جہاں بھی انہیں شک پڑتا ہے کہ منی لانڈرنگ یا دہشتگردی کی مالی معاملت کی جاری ہے پھر وہ ان ممالک پر پہلے انہیں دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں جب وہ اس پر نہیں صحیح کر سکتے قانون اپنے تو پھر ان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں اور وہ پابندیاں لگنے کے بعد پھر اس ملک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے سیدھ سیدھ الفاظ میں نہ وہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ وہ اس ملک میں جو بینکنگ ہے آپ کی وہ مختلف تجارتی اداروں سے ہو سکتی ہے نہ آپ کو کوئی آئی ایم ایف جو ایشن ڈیویلومنٹ بینک ہے یا بڑے ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی تجارت کر سکتے ہیں کوئی کرزہ دے سکتے ہیں مطلب آپ کی جو آگے ترقی ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے ایران کا آپ حال دیکھ لیں آپ کے سامنے ان پر تجارتی پابند ہے لیکن ان کے پاس آئیل گیس ہے اسی لئے وہ اتنا عرصہ سروائیو کر گئے ہیں اب اگر ای ایم ایف یا ایشن ڈیویلومنٹ بینک کرزے دینے سے انکار کر دے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں پروجیکٹ سارے رک جاتے ہیں دو ہزار بارہ سے دو ہزار پندرہ کے درمیان ایف ای ٹی ایف کی لسٹ میں پاکستان کا نام آیا تھا ہندوستان آپ کو پتا ہے اس پر یہ دو ہزار چھے سے وہ ایف ای ٹی ایف کی یہ جو کمپنی ہے جو پوری ٹاسک فورس ہے اس کا اب ضرور رہا ہے بعد میں اب یہ ممبر شمبر بھی بانے گی سنتیس اس کے جو ہے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں اور ہمارے بہت سے دوست ممالک بھی اس کے ممبر ہیں اور یہی ہماری ابھی تک مدد کر رہے ہیں لیکن یہ جو ٹاسک فورس جو بنی ہے انیس سو نواسی میں اس میں انٹرنیشنل منی لانڈرنگ اسے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کو اوپر جو قوانین بنے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو اس دائرہ کار میں لیا جا سکی اب یہ ایف ای ٹی ایف ای ہے جو اس وقت پیرس میں آپ کو پتہ ہے وہاں وہ بیسٹ ہیں فرانس کا دارالحکومت ہے پیرس آپ کو پتہ ہے فرانس سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تعلقات کیسے ہیں اکتوبر دوزار بیس میں اس کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے ابھی جو پاکستان کا پھر فروری دوزار بیس تک پاکستان کو اس لسٹ میں رکھا گیا تھا جو کہ آج بائیس فروری ہے اور اس لسٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ستائیس نکاتی وہ جو انہوں نے دیئے تھے ایجنڈا کہ اس میں سے آپ اس کو پورا کریں اب دو اس میں اہم پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شرائط ڈالی گئی تھی ان میں ایک جیش محمد کے مولانا مسعود ازر اور جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید کو یہ ہندوستان نے کہا تھا جی کہ دہشتگرد حملوں میں جیسے ان کا وہ ہوا تھا حملہ ممبئی پہ اور پھر پلواما میں اس میں ان کو یہ مطلوب تھے اور ان کے تمام جو ایسیٹس وغیرہ فریز کرنا چاہنے ہیں پاکستان نے ان کی ستائیس میں سے ایک کس شرائط کو مکمل کر لیا اور وہ شرائط ایسی تھی کہ جو پچھلی دفعہ کی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی پیش ہوئی تھی اور اس میں پاکستان کو گریل اس میں رکھا گیا تھا اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اب ایک تو یہ مولانا مسعود عزر اور حافظ سعید کا معاملہ اس میں وہ پوچھ رہے ہیں اور دوسرے طرف پاکستان کی عدالتوں میں ابھی ریسنٹلی ڈینیل پرل کیس آپ کو یاد ہوگا جس پر زیرو ڈری تھرٹی مووی بھی بنی پاکستان میں اس پر انہوں نے یہ ساتھ کیا کہ اس کے جو لوگ تھے انہیں رہا کیا گیا بھی تو وہ بھی امریکہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اب جو یورپین ممالک ہیں وہ فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کو پتا ہے اس وقت تو صحیح نہیں ہیں کیونکہ فرانس نے جو وہ غلط کام ایک کیا تھا دنیا بھر میں جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے تعلقات ختم کر دی ہم نے تجارتی تعلقات کشیدہ تھے فرانس میں ابھی تک پاکستان کا کوئی امبیسیڈر بھی نہیں ہے اور پھر پاکستان نے فرانس کے ساتھ جو اس وقت سفارتی اور تجارتی ہر قسم کے تعلقات تقریباً منقطع کیے ہوئے طریقہ لبیک نے حکومت کو الٹی میٹم بھی دیا تھا کیونکہ سفیر کو نکالیں تو اب ایسے میں فرانس جو ہے وہ یورپی جونین کے جو باقی ممالک ہیں ان پر پریشر ڈال کر پاکستان کو اس لسٹ میں بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کرے گا اب پاکستان کے پاس جو ہے وہ چانس یہی ہے کہ اب ایک تو سب سے پہلے جو اپنے دوست ممالک کے ہم سے رابطہ کر کے کسی طریقے سے انہوں نے اپنا کام تو کیا ہے لیکن اب جو فرانس کے ساتھ تعلقات جیش محمد جماعت الدعویٰ اب یہ سارے اور اوپر سے ڈینیل پرل کے جو کیس کے لوگ نکنے ہیں اب یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت جو ہمارے لیے ہمارے خلاف جا سکتی ہیں اب پاکستان کے پاس جو ایک کتے ہیں ٹرمپ کارڈ ہے ایک پتہ ہے وہ ہے کہ افغانستان سے انخلاق لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کے دوست جو ممالک ہیں جیسے چین ہے روس ہے اس میں باقی جو ممالک ہیں جن سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں ترکی وغیرہ کہ وہ اس میں ووٹنگ میں پاکستان کو اگر وہ انشاءاللہ گریلس سے تو نکلنا ہماری پہلی پرائیورٹی ہے لیکن دوسرا یہ کہ اس سے نیچے نہ جانے دیں کسی طریقے سے یہ ہمارے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ابھی پتہ چلے گا یہ دو تین دن میں کیونکہ فیصلہ کیا ہے جو حماد اذر صاحب ہیں جو پاکستان کے اس وقت کیس لڑنے ہیں آپ کو پتہ ہے وزیر ہیں انہوں نے اس پر کوئی کومنٹ نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں اس کیس ختم ہو اس کے بعد ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے لیکن امید ہے وہ پورا کیس تیار کر کے گئے ہیں انشاءاللہ اس میں کافی ساری بہتری ہوگی اور پاکستان کی دنیا کو ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو منسٹر ہیں ہمارے انڈسٹریز کے اور پروڈکشن کے حماد اذر صاحب یہ کیس لڑیں گے بربور طریقے سے اور پاکستان کا نام اس میں نکلوائیں گے لیکن تفصیلات آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور آنے والے اپڈیٹس کے لیے جو ہے وہ بیلک کے آئیکن کو دمائیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس آتی رہیں یہ اس وقت یوچیوب اور فیس بک لائب دونوں پر پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ